ہلو فرنڈز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمین میں رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں تمام مشکلوں و مصیبتوں و پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین اور آج کے ولوگ کا کرتے ہیں اگاستو یہ والا جو میرا ولوگ ہے مطلب کہ کچھ سے جو سٹارٹ کے کلپس ہیں یہ میرے اس دن کے ہے جس دن میں نے چپلی کباب کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی تو یہ اسی دن کے میرے کچھ کلپس ہیں باقی سارے جو کلپس ہیں وہ بلکل فریش ہیں مطلب کہ جو آٹھ ماہ روزہ تھا ہمارا خبتے والے دن کا کل والے دن کا تو یہ آدھا جو میرا ولوگ ہے وہ جبکاو کا تو ہیر میں نے سٹارٹ کر لیا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے پھر وہ چپلی کباب کی ریسپی شیئر کر لی پھر یہ والا ولوگ میں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اپلوڈ کرنا تھا تو اسی وجہ سے یہ والا ولوگ جو ہے تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہوتا ابھی آگیا ہے یہ سنڈے والے دن پہ تو آج انشاءاللہ اس کی وائس آور کر کے یہ بھی میں اپلوڈ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں یہ رنگ لگا رہی تھی پردوں میں تو میں دکھا رہی تھی کہ یہ والے رنگ جو ہیں آپ نے اس طرح سے جو اس کی سیدھی سائٹ ہے وہ شیدھی سائٹ پہ لکھنا ہے جو اس کا بیک سائٹ کا رنگ ہے وہ آپ نے بیک سائٹ پہ لگانا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ میری بہنیں جو ہیں وہ جب بھی پردے واش کرتی ہے تو ساتھ ہی یہ رنگ بھی جو ہے نا یہ بھی واش کرتی ہے تو اس سے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر بہتر یہی کہ آپ رنگ اس کو نکالیں اس کے بعد اس کو دوبارہ سے لگا لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے ایسے اگر آپ ٹوٹ جے گا پھر آپ کو جانا پڑے گا وہاں پہ پردے والے بھائی کے پاس پھر وہاں سے رنگ لے کر آنے پڑیں گے تو وہ آپ کو پھر لگانے پڑیں گے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا تو بہتر حل تو یہی ہے کہ آپ اس کو تارے بھواش کریں ہیں تو ابھی سارے جو رنگز ہیں وہ لگ چکے تھے تو میں جلدی جلدی سے اس پائپ کے اوپر پردہ جو ہے بچرہ آدمی پھر میاں جی اوپر لگا دیں گے اس پردے کو میاں جی لے کر آئے تھے تو میں نے بولی تھی یہ بہت ہی چھوٹا ہے پردے کے سائیڈ پہ لگانے کے لیے کیونکہ پردہ ہمارا ایک تو روم ماشلا سے بہت بڑا ہے تو پردے جو ہیں اسے حساب سے بہت بڑے ہیں تو وہ بلکل ہی چھوٹے چھوٹے سے دکھیں گے تو باقی ہی وہی ہوا جب ہم نے لگایا تو آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ وہ دیکھی نہیں رہے جو سائیڈ پہ لگے میں پائپ کے تو پھر بعد میں میں نے چینج کر کے کہ وہ بڑے والے مغوالیے تھے تو وہ آپ میں نے لگایا ہے انشاءاللہ وہ پھر نیچے بلوگ میں دکھاؤں گی آپ لوگ کو ابھی جو پڑتے ہیں وہ تو یہاں پہ لگ چکے ہیں تو شکر ہے تھے انگر فائنلی جو بیٹروم ہے وہ میک آور ہونے جا رہا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ چیز کی کیونکہ ہم نے نیچے بیٹ بیٹنا ہے یقین کر ہماری جو کمرے دھی نا وہ دکھ رہی تھی دکھ رہی تھی بہت زیادہ کہ یعلا کس دن پیٹ لگیں گے تو کس دن ہم اپنے بیٹوں پہ جائیں گے تو کیونکہ زیادہ آز نہیں ہے نیچے پیٹنے کی نیچے لیٹنے کی تو ان دنوں میں لیٹنا پڑا تھا بہت ہی زیادہ مشکل جو ٹائم ہے وہ گزرہ ہے ہمارا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گھر بہت ہی اچھے سے نیٹر کلین ہو گیا تو سکون سا ہو گیا سب کو ہی بہت پسند ہے بلکہ رات کو رات کو میری جٹھانی بھی آئی ہی تھی میری دند بھی آئی ہی تھی سب دیکھے بہت ہی ہو رہے تھے ماشاءاللہ گھر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہو گیا پہلے سے بہت زیادہ پیارا ہو گیا سیٹنگ بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے تو کیونکہ یہ تو میرا بلوگ تھوڑا سا پہلے کا ہے اسی لیے میں یہ اب اپلوڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملے گا پھر نیس جب میں بکھاؤں گی یہاں پہ میں یہ دکھائی تھی کہ یہ جو شیٹ لگی بھی اس کے اوپر میں کہہ رہی تھی کہ یہ میں اتار دیتی تو میرا جی کہنے لگے کہ ابھی اس کو فلحال رہنے تو کیونکہ اس کے جو پیچھے ریکزن لگی بھی تو پھر بچے ہدا نہ ہاتھ کوئی اور چاپ بھی وغیرہ کوئی بھی چیز ہاتھ میں ہوتی تو وہ مارے ہیں گے تو یہ خراب ہو جائے گی تو جیسے ہی میں شیٹ لے کر رہا ہوں تو پھر لے کر رہے تھے میرا جی وہاں سے شورپ سے دو گ� نہیں اسے لhãوئے چیز ہی میں واپنے tiə لیکز نہیں ہے کچھ لوگ اب بھی کampsek کے ساitations آپ بہت کلین کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ والے آئل لے کر آئے تھے میاں جیس کے بارے میں بتایا تو اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے ابھی تو میں دیکھ رہی ہوں تو ماشاءاللہ سے چمک آگیا فرنیچر کے اوپر جتنے کوئی داگ دھبے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے ہاتھ لگ جاتا ہے سر بچوں کا کوئی بھی اس طرح سے نا وہ سارے کلین ہو جاتے ہیں بہت اچھے ایسے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے نیو فرنیچر جو ہے نا بھی ہم لے کر آئے ہیں اگر آپ کو یہ والے آئل کون کون سے ڈالے ہیں اگر آپ کو چاہیے آپ کو بتائیے گا مجھے چاہیے تو میں بھیجتہ نہیں سکتی لیکن آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس میں کون کون سے آئے لیں کیونکہ ابھی مجھے میاں جی سے پوچھنا پڑے گا ویسے تو میاں جی سے میں نے پوچھا تھا پھر مجھے یہاں پہ میوٹ کرنا پڑا کیونکہ بچوں کا بہت زیادہ شور تھا ایک تو باہر سین میں لگے ہوئے تھے اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ نہیں میں اس کو میوٹی کر دیتی ہوں پھر بعد میں اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو پھر میں ان کو بعد میں بتا دوں گی میاں جی سے پوچھ کریں کہ کون کون سے آئے لس میں مجھتے اور آپ لوگ بھی کریئے اسی طرح سے لاکڈرن میں جو گھر ہے تھوڑا بہت اپنی جو فرنیچر کا بھی کلین کر لیا گا بھی گھر کو کوئی نہ کوئی چیز پردے وغیرہ اتار کے واش کر لیا گا ویسے تو آج کل روزے ہیں رمضان ہے تو بہت ہی مشکل ہے رمضان میں یہ سارے کام کرنا مجھے پتہ ہے تو اس کی ریزلٹ دکھا رہی تھی پولیش کا یہ دیکھی اوپر جو کیا ہوئے نیچے تو یہ اسی طرح سے رہے گا جیسے اوپر ہے نا یہ بلکل بھی ایسے نہیں کہ بعد میں سوپنے کے بعد یہ بیسے ہی ہو جاگا جیسے آپ کو نیچے سے دیکھ رہے نہیں یہ بلکل اسی طرح سے رہے گا بلکل جیسے اب یہ بھی بلکل میعہ فرنیچر جو ہے نا ہم لے کر آئے ہیں سارا بڑے اچھے سے کلین ہو جائے گا سارا پولیش کر لیں گے اور پھر میں جا کر جلدی سی جو روم کیا جھاڑو لگا لیتیوں جب تک کیونکہ پھر اس کے بعد پیٹ شیر یہاں پر سیٹ ہو جیسے جو ہرکی بھوکی ڈسٹ مٹی شیرٹی ہے وہ ساری نکل جائے گی دیکھنے میں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے بلکل صاف ہے کوئی اتنا زیادہ کچھرا نہیں بلکہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہماری امی جو ہے نا وہاں ہمیں گسا ہوا کرتی چونٹی بھی آجاتی تو مجھے پتا چل جاتا ہے پاؤں کی نیچے چونٹی آئے تم لوگ ایسے ہو کہ اگر نیچے کوئی گند پڑا ہے تم لوگ اس پر سے گھجا جاتے ہیں اس کو اٹھاؤ گے کبھی نہیں تو اس بات کی اب باگر سمجھا جائے واقعی جو گھر میں بڑے مائیں جو ہماری ہوتی ہیں وہ بھول سہی بول دی ہوتی ہیں میرے بھی سیم وہی میری امی والی عادت ہے کہ اگر مٹی بھی پاؤں کی نیچے لگتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے نہیں ابھی مٹی ہے یہاں پہ تو پھر میں نے یہ سارے روم میں جھاڑو جو لگایا پھر اس کے بعد یہ دیکھی مٹی نکلی تھی اندر سے ہلکی بھولکی سی اور ویسے تو میرا پروگرم تھا اس کو واش کر کے پھر ہی فرنیچر رکھوں گی لیکن پھر میعا جی نے کہا کہ نہیں واش نہیں کرو اس طرح پھر جو پانی کے چھٹے ہیں وہ پھر دوبارہ سے دیواروں پر جائیں گے پھر دیواریں گندی ہو جائیں گی تو بہتر حل یہی ہے کہ تم اس کو جو ہے نا اسی طرح سے جھاڑو لگا کر پوچھا لگا لو تو میں نے کہا چلو یہ بھی صحیح ہے تو پھر جھاڑو ہی لگایا تھا بس پھر اس کے بعد سارا جتنا فرنیچر تھا ہم دب وہ اندر لے آئیں گے تو ابھی دیکھئے جتنا فرنیچر تھا سارا ہم اٹھا کر اندر میں اور میاں جی ساتھ میں بچے وغیرہ شوٹ تو نہیں میں کر پائی وہاں پہ بہت ہی ہےوی یقین کریں بہت ہی ہےوی فرنیچر تھا اس کو بہت ہی مشکل ہے تو یہ اٹھا کر لے آئے تھے لیکن یہ خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنا روم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بس اسی خوشی ہوتی میں ہم لگ سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ سارا سیٹ کر دوں گی میں جتنا فرنیچر ہے سارا اور اور ابھی یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا جو سراحہ میں دکھائی تھی یہ میں اس لیے دکھا رہی تھی کیونکہ میں نے کہا کہ یہ جو علماری ہے یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے اس کے بعد یہاں پہ اس کے نٹ جو لگ جاتے ہیں اور پھر یہ بلکل ہلتی نہیں ویسے تو اس کو ایسے بھی ہم رکھ دیتے ہیں تو یہ بلکل بھی ہلتی نہیں اپنی جگہ سے تو انہوں نے یہ ساتھ میں اس کے نٹ دیئے تھے ہم لوگوں نے ویسے کبھی لگائے نہیں ہے اسی طرح سے ہم ہمیشہ ہی رکھ دیتے ہیں اس کو تو بلکل ہلتی رہی ہے کیونکہ کتنی وزنی تو ویسے یہ یہ اور یہ جو آپ تناہت زیادہ لنڈا دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے یہ سارا علماری کا یہ سارا علماری میں جائے کا تیع ہو کر اس کے بعد یہ والے روم میں دیکھ لیجی آپ اس کی بھی بہت بری حالت ہے اس روم بیچارے کی حیمت ہے کہ اس نے پورا مہینے تقریباً اپنے روم میں جتنا گھر کا سمان تھا سارا سمیٹا رکھا تھا یہ ایک ہی روم میں اور بہت زیادہ کچھ رہا ہو گیا تھا اس روم میں یہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم ساف کر لیں گے اور یہ بھی جتنا سمان ہے یہ بھی سارا اس کمرے میں چلا جائے گا علماری میں اپنی جگہ پر سیٹ ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ جو سارا روم ہے وہ سیٹ ہونے کے بعد جو فائنل لک ہے اس کی بہت میں آپ کو دکھاؤں گی ہی اور یہ دیکھئے تھوڑا بہت جو سمان ہے یہاں پر میک اپ کا یہ بھی مجھے اپنی جگہ پر رکھنا ہے اور پہلے تو جلدی سے اپنی علماری جو ہے اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں جتنے اپنی علماری کی جو پیچر ہے وہ مجھے چاہیے تو دیجئے گا ان کا نام اسما ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کی پیچر مجھے چاہیے تو میں یہاں سے علماری تھوڑا سا آپ کو دور سے دکھا دیتی ہوں آپ چاہیں تو یہاں سے سکرین شورٹ لے سکتی ہیں اور انہوں نے شاید بنوانی تھی اپنی علماری تو آپ دیکھ لیجئے گا ویسے تو ماشاللہ سے بڑے اچھے جزائن آئے میں یہ بھی لیٹسٹ یہ ہے کہ اتنا آلٹ نہیں ہے زبردست جزائن ہے یہ بھی اور اور دیکھ لیں آپ سکرین شورٹ لے لیں اس کا اور بنوائیں آپ ضرور بنوائیں اور پھر آپ مجھے بھی شیئر کریے گا اور یہ میں نے سارے جتنے کپڑے تھے وہ سارے یہاں پہ لائے آپ دیکھ ستے ہیں کہ رکھ دیئیں اور میں نے بلکل ارگنائز کرتے میں نہیں دکھائی کیونکہ میں پہلے ایک دفعہ شیئر کر چکی اور ویسے بھی اگر کرتی تو پھر آپ کو پتہ بہت ہی لمبا بلوگ چلا جاتا ہے تو پھر اکثر تو میری بہنیں جو ہیں وہ مجھے کہتی کہ نہیں ہم تو آپ کے بلوگ دیکھتے ہیں چاہیے کہ اتنے بھی لمبے ہو تو پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ پڑا بزائیسی بات ہے اپنا وہ ٹائم نکال کر دیکھنا بڑی مشکل کام ہو جاتا ہے کبھی کبھی اتنا لمبا بلوگ دیکھنا تو اس بات کو میں بھی سمجھتی ہوں لیکن آج کل جو ہے نا وہ گھر کی کچھ روٹین ایسی ہے کام ایسے چل گئے کبھی تو میرا بلوگ بلکل ہی نہیں ہے اور کبھی بن جاتا ہے تو وہ ات مجھے کبھی بھی میک اپ نہیں کرتی ہوں بہت کم جب کبھی شادی بھی آمیں جانا جب ہی میں میک اپ کرتی ہوں اتر وائز مجھے بلکل بھی شوق نہیں ہے میک اپ کا اور اسی طرح سے جو ہے نا بس تھوڑا سا یہ جو میک اپ ہے یہ بھی مجھے اکثر بہت زیادہ لگتا ہے اور کیونکہ میں یوز تو کرتی نہیں بڑا کبھی دل کیا تو کبھی نیل پینٹ لگا لیا بس زیادہ سے زیادہ یہی شوق ہے اس کے علاوہ بلکل بھی نہیں ہے اور ویسے بھی میرے حیال میں کسی کسی کو تو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کیونکہ ہر کسی کی اپنی اپنی ہے کسی کو ڈریسز بہت پسند ہوتا ہے بہت زیادہ کپڑے بنواتا ہے کوئی بندی اور کوئی جو ہوتی ہے وہ میک اپ کی بڑی شوقین ہوتی ہے کوئی جولری کی بہت زیادہ شوقین ہوتی ہے کوئی گھرگیز جو سیٹنگ اور اسی میں ہوتا ہے سمان فرنیچر وغیرہ ان چیزوں میں ہوت جو آئampena کسی کا اپنی اپنی پاس تانڈ ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتے تو میک اپ اگرہ ہوتا ہے مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے اورسا ہی پہلی میں ہوتا ہے جن گھروں میں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ میک اپ خراب کرتے ہیں ان کی ماں کو بڑا خرید 꼽ے�� پڑھتے ہیں what gekle人 예شب ہیں آج دو اور تین بجے کے درمیان میرا دل بہت گھبرایا بہرحال میں نے اپنی وائف کو دیکھا تو وہ تو ویسے بھی بچاری نی ڈالتی تو میں نے کہا چلے تو میں نے سرپرائز دیا یہ سو رہی تھی میں نے کہا چلے کھوڑا سا کچھ نہ کچھ نیا کرتا ہوں نیا کیا سالن بنایا پکوڑے اور یہ تھوڑی سی چیزیں تیار کی ہیں چلے میڈم صاحبہ جب اٹھیں گے تو خوش ہو جائیں گی تو آپ دیکھتے ہیں میڈم کو اٹھانے تو گئی ہیں عرمیش اللہ کرے بس وہ کوش ہو جائیے مجھے کہے کہ آپ بھی گرمی میں کیوں کھڑے ہیں تو آہ کیجئے گا اللہ تعالی بس اسے پوش رکھے کیونکہ اس کی طبیعت مجھے اپسٹ نظر آ رہی تھی گرمی کے اندر مہارا مر جتنا مردی کوشش کر لیں اس نے زلین تو ہونا ہی ہے بیگم صاحب بھائی بتائیں گے آپ کو کہ کیسی افتاری تیار کی تھی جب وہ وائس رکارڈنگ کریں گے وہ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آپ کا بہتر اور بہتر رمضان گوزار مجھے بھی دینے 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 موسیقی 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 ہم میں بھولا کر ہوں ہمارے چیزیں بھول جاتی ہیں کل کا ہی روزہ تھا اور میں بھول بھی گئی ہوں میں نے بھول رکھتے ہیں کہ میں لسی پی کر روزہ رکھے ہیں جب میں لسی پی کر روزہ رکھا تو اثر کے ٹائم پہ آگا تھوڑی سی بس ہو گی بہت ہی حالتی تھی میری پتلی ہو گی تھی تو اثر کی نماز پڑھ کر وہی پہ میں سو گئی اور میع جی نے دیکھا کہ یہ تو اب سو گی افتاری کا ٹائم پہ ہونے والا ہے انہوں نے پھر سرپرائز جو ہے نا مفتاری میرے لیے تیار کی ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھے سے انہوں نے پکوڑے فروٹ چار دیں بھڑے وغیرہ وہ سارے بنایا اور سال میں سالن بھی بنا لیا اور پھر چاوال بھی گوئل کر لیا ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھے سے انہوں نے سارا جو کھانا تھا وہ تیار کر دیا تھا اور میری دعا ہے ان سب بہنوں کے لیے جن کے ابھی تک رشتے نہیں ہوئی ان کی ایج ہو چکی ہے تو اللہ پاک ان سب کے جو ہے نا گھر میں بیٹھے بیٹھے اتنے اچھے رشتے آئیں کہ وہ مطلب کے سوچیں اور خوش ہوں کہ ماشاء اللہ سے ہمارے اتنے اچھے رشتے ہیں لیٹ آئے ہیں پر بہت ہی اچھے رشتے آئے ہیں اور میری دعا سب بہنوں کے لیے دعا ہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک سب کے جتنے بھی جو شوہر حضرات ہیں سب بھی اتنے اچھے ہو جائیں کہ سب بھی اسی طرح سے حدمت کریں جیسے میرے ہزبر میرے لیے کرتے ہیں اتنے اچھے سے سب منیز کرتے ہیں اور اگنائز کرتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کبھی کبھی اور ہر بیوی کو یہ اس طرح سے بڑا اچھا لگتا ہے جب ان کے ہزبر ان کو سپیشل کوئی سرپرائز دیتے ہیں اس طرح سے تو بڑا ہی مزا آتا ہے تو ہر سب کے لیے دعا ہے اللہ پاک جو ہے نا سب کی جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد کی نمت سے نوازیں جن بہنوں کے ایج ہوگی ان کے رشتے نہیں اللہ پاک کریں کہ ان کو بہت اچھے سے رشتے جو ہے نا گھر میں بیٹھے بیٹھے سے مل جائیں اور جو لوگ بے گھر ہیں اللہ پاک ان کو گھر اتا کریں اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد دیں اور جو بے روزدار ہیں اللہ پاک ان کو ان کے رزق میں اضافہ فرمائیں اللہ پاک سب کی جائز خواہشات جو ہے نا مکوری کریں آمین سما آمین تو ابھی جو ہے نا افتاری کے بعد پھر میں نے کارپٹ ہے یہ تھوڑا سا پتلا والا ہے یہ اتنا فیل نہیں ہوتا کارپٹ بچھا ہوا تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ والے کو اچھے سے کلین کر کے اس کو میں بچوں کے روم میں بچھا دیوں جو بچوں کے روم والے وہ نکال دیتی ہوں تو بس آج کا جو میرا بلوگ ہے وہ یہیں تک کہ کیمرہ جو ہے وہ اچھے سے فاکس نہیں کر پا رہا ہے لیکن خیر اچھا جی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملکی ہوں بہت جل نیکس بلوگ میں اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اور دعا میں مجھے ہمیشہ یاد رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے تیک کیس اللہ حافظ بائے